بچہ پیدا نہیں ہوا ابھی شادی کی رات ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ آنے والی اولاد کو بھی تو شیطان سے بچا یعنی ترویت کتنا پہلے سے شروع ہو رہی ہے اسلام میں آپ اندار لگا سکتے ہیں پھر اس کے بعد اب لڑکہ ہوتا نہیں ہے اولاد سے مایوس ہو جاتے ہیں کئی لوگ تو اس کے لئے بھی دعائیں ہم ملتی ہیں اج استشفاء بالقرآن قرآن مجید کی آیتوں سے شفا لینا ایسے کئی بابا جو انتظار میں ہوتے ہیں کہ لڑکہ نصیب ہو جائے تو لڑکہ جب نصیب نہیں ہو رہا ہو مایوس ہونے لگتے ہیں تو ان کے لئے بھی دعائیں بتائی ہیں علماء اکرام نے قرآن مجید کے آیتوں کو پڑھ کر شفا حاصل کر سکتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر پاش کے آیت نمبر سترہ پڑھ سکتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشْعَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سورہ یاسیر سورہ نمبر چھتی کیا ایک نمبر ایٹی ٹو پڑھ سکتے ہیں اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْءًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اب اس کے بعد حمل گھر جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم کو یہ شکایتیں ملتی ہیں کہ حمل گھر جا رہا ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کیا قرآن مجید میں کیا قرآن مجید میں قرآن مجید کے ایسی آیتیں ہیں کیا جس کو پڑھنے سے ہمیں شفا ملتی ہے اور حمل گھرنے سے بچ جائے اگر آپ کو معلوم رہے گا تو آپ کسی قرآن مائی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ ایک آیت دے سکتے ہیں سورہ رات سورہ نمبر تیرہ کی آیت نمبر آٹھ اَلَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنسَا وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارُ اب دل اور ایک مسئلہ آتا ہے کہ بچے ایک حمل تو پھیر گیا ہے لیکن امپلیکیشن بہت زیادہ ہے بچے نے رد اپنے گردن میں ڈال دی ہے بچے کا گروت نہیں ہو رہا ہے بچے کو کچھ نہ کل بیماری یا ماں کو کچھ تکلیف ہونے کا اندازہ ہے تو ایسے وہاں پر ہم کیا کریں مولانا تو ایسے وہاں کے لئے بھی ہم کو دعائیں سکھائے گئی کہ دوران حمل کن کن دعاوں کا احتمال کرنا چاہیے سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 کے آیت نمبر 21-22-23 میں بتایا گیا اس کو کہتے ہیں رستشفہ بلو قرآن یعنی قرآن مجید کی آیتوں کو ریلیٹ کر کے صفاح حاصل کرنا اب یہاں پر بات لوگو خائش ہوتی ہے اے اللہ بچیاں ہو رہے ہیں ایک لڑکا دے دے کیا اسلام میں جائز ہے کہ سپیسپیکل لڑکا مانگے جائز ہے کیونکہ ذکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ تو مجھے ایسا دے جو وارث بنے جو میرے کام کو یہ آگے بڑھائے اس مشن کو آگے بڑھائے تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے شکل میں اولاد عطا کی تو سورہ مریم کی شروع کی آیتیں پڑھنے سورہ مریم سورہ نمبر انیس کے آیت تمبر ایک سے لے کر دس تک پڑھنا اس سے آپ شفا حاصل کر سکتے ہیں نہیں اسپیسپیکل لڑکوں کے لئے آپ کو شفا حاصل کرنے کے لئے دعا مانگنی ہے تو سورہ نمبر سیمینتی ون کے آیت تمبر بارہ آپ پڑھئے اس کے اندر بتایا گیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم اگر استغفر اللہ کسرت سے کہو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں مان اور نرکے عطا کریں گے یہ آیت پڑھیں گے تو اس سے آپ کو شفا ملے گی اب بات آگے بڑھتی ہے اب بچہ جو ہے پیدا ہونے کے خریب ہوتا ہے پھر بعض جگہ کے ہم کو شکایت آتی ہے کہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہونے کے بعد مر رہا ہے بڑا غم والا مسئلہ ہے مولانا اس کے لئے بھی کچھ دعای ہے کیا ایک دو تیب آخر سما پہ کیا گذرتی ہوگی تو قرآن مجید میں ایسے مسئلے کے لئے بھی اس تشفہ بالقرآن بتایا گیا ہے سورہ صافقات سورہ نمبر ٹھٹی سیوٹ آیت کبھر سیوٹی سیس میں اللہ تعالی اشارت فرما رہے ہیں وَنَجَّئِنَا هُوَ أَحْلَهُ مِنَ الْقَرْبِ الْعُدِيمِ اور ہم نے ان کو اور ان کے فیملی کو بڑے کرب اور بڑے غم سے بچا لیا یہ آیت پڑھتے ہیں تو حمل جو بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہیں یہ والی کہشت سے انشاءاللہ وہ بچ جائے گا اب بچہ پیدا ہو گیا بچہ پیدا ہونے کے بعد مولانا بچے کی سہر برابر نہیں ہے بچہ آٹی نموالا ہو رہا ہے بچہ بول نہیں پا رہا ہے بچے کا بولنے کا اس کا جو بیہیوئر ہے چھوٹے بچے کے ساتھ لگ رہا ہے بچے کا مائنڈن اپنے ہو رہا ہے کہ اس کے لئے بھی دعا ہے کیا سورہ آلِ مران سورہ نمبر تیر آیت کبھر ٹھٹی سیوٹ اللہ تعالیٰ نرشاہت فرمایا ربی حبلی من لگل کا ذریعتن طیبہ مولانا بچہ جو ہے اب اچھا ہے لیکن آگے کی گروت نہیں ہو رہی ہے بچہ لمبا نہیں ہو رہا ہے کیا قرآن مجید میں اس کے لئے بھی شفا ہے کیا سورہ آلِ مران سورہ نمبر تیر آیت کبھر ٹھٹی سیوٹ وَاَمْ بَتَحَانَ بَاتَنْ حَسَنَا اس سے پہلے اور ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچہ جو ہے آپریشن سے پیدا ہوتا ہے تو خیال ہوتا ہے کہ بچہ جو نارمل دیلیوری ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا مولانا کیا قرآن مجید میں اس تشفہ بالقرآن کے نام سے کیا کچھ ہمیں وضیفہ ملتا ہے سورہ آباسا سورہ نمبر سورہ نمبر اسی کہ آیت کبھر بیس میں اللہ تعالی اشارت فرما رہے ہیں سُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَا سُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَا سُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَا یہ پڑھتے رہیں گے ایسے کئی واقعات خدرباد کے اندر ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن لازم ہے الحمدللہ اس آیت کی برکت سے نارمل دیلیوری نسی ہوگی الحمدللہ قرآن مجید میں شفاہ ہے پھر اس کے بعد بچہ آگے بڑھتا ہے پھر اس کے بعد ماباک کی خواہش ہوتی ہے مولانا دعا کیجئے کہ میرا بچہ ہوتی تندک بنا رہے ہیں تو پھر پڑھ لیجئے سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر سیونٹی فور میں اللہ تر اشاق فرما رہے ہیں ربنا حبلنا مل ازواجینا بھوڑھوڑی